نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کے اس کارکرم میں جس کا نام ہے سنکرٹس آف جیمسونز جالی رتنوں کا رہیس میں سنسا دوستو میں رمان اسلوجر جیمسون ایکسپورٹ جو دوستو آپ کی طرف ہم اپیسوڈ لے کر آرہے ہیں جیملوجی کے جو آپ کی طرف میں نے لاسٹ بھی بتایا تھا کہ یہ ہمارا بہت ہیوی ریسرچ کے بعد آپ کو ہم اپیسوڈ دیتے ہیں یہ ایڈوکیشنل اپیسوڈ ہے یہ نالیجبل اپیسوڈ ہے یہ کوئی انٹرٹینمنٹ والے نہیں ہیں میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ جوتش کو جیملوجی کو اتنا پرموٹ کیا جائے تاکہ جو ابھی کا دور چل رہا ہے جوتش کا برا دور میں یہاں پہ یہ ساتھ میں جوڑ دینا چاہتا ہوں کیونکہ پتہ نہیں کون کون کیسے کیسے لوگ آ چکے ہیں بابا بنگالی یہ وہ ان سب سے بچنا ہے دوستو یہ وہ بندے ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں بہت میجر پرابلم میں ڈال دیں گے میں ہمیشہ بولتا ہوں جیملوجی کے ساتھ جڑیے جیملوجی کے ایسا ویپن ہے یہ بھی اسٹالوجی کا ایک انگ ہے اگر آپ جیملوجی کو اپنا لیتے ہیں تو بے فالتو بھلے اپائوں سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ جیملوجی کو اپنی لائف کے اندر لے آئیں گے تو میں لکھ کے دے دوں گا ہیپینس آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی جو نقشتر ہیں جو گرہ ہیں جو بری مہدشائیں ہیں جو برا پرنام آپ کو آ رہے ہیں یہ جیملوجی آپ کو ان سب چکروں سے باہر لے کر آئے گی صرف اور صرف جرورت ہوتی ہے ایک ایکسپورٹ کی صرف اور صرف جرورت ہوتی ہے اوریجنل اور اچھے رتنوں کی اگر آپ رتن لیتے وقت اس میں کامپرومائز نہیں کرتے تو میں یہاں پہ بولوں گا ریزرٹ آپ کو ہجار نہیں لاکھوں نہیں کروڑ گناہ آنا شروع ہو جائے گا تو دوستو ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا اس طرف دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے دیوگرو برسپتی کا جو پتھر ہے جسے پیلا پکھراج بولتے ہیں لیمن پکھراج بولتے ہیں کیا اسے گولڈ میں ہی صرف دھارن کیا جات سکتا ہے یا کچھ ادھر میٹلز بھی ہیں کیونکہ بہت ساری قواریز ریلیٹر ٹو دیٹ ہمارے آفیس میں کالز ہمارے جو سوشل ہینڈلز ہیں وہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ ہمیں ہمارا لیجیس الو نہیں کرتا کہ ہم گولڈ پہنے تو آپ اس کے اوپر کوئی اپیسوڈ بنائیں میں یہاں پہ ایک یہ اون ڈیمائنڈ اپیسوڈ بنانے جا رہا ہوں کیونکہ جنہوں نے پوچھا ہے انہوں نے یہ سپیشلی اس چیز کو بار 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 ان کا کمنٹ سے نیچے آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اس چیز کے بارے میں اور دیپک یادو ان کا نام ہے انہوں نے بولا ہے کہ رمن بھائی آپ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائیں تو آج یہ دیپک کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے ریٹڈ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہ ابھی جن کا میں نام لے رہا ہوں یہ ابھی رائٹ ناؤ یہ امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہے تو یہاں پہ دوستو بات کر رہے ہیں دیوگرو برسپتی کا جو پتھر ہے جسے ہندی میں پیلا پکھراج بولتے ہیں انگلیش میں ییلو سفائر بولتے ہیں اس کے اوپر میرے سو مینی ویڈیوز آر اپلوڈ ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر میں نے بتایا ہے کہ آپ اسے ڈالیے واقعی بہت بہترین پتھر ہے واقعی بولا جاتا ہے ایک ہجار مرج کی دوا آگے لکھا جاتا ہے جوتش کے اندر پکھراج دوستو بہت بہترین بات ہے میں یہاں پہ بتا دوں اس سے میں اپنی بھاشا میں اگر میں اپنے پرسنلی اس چیز کو لے کے چلتا ہوں تو میں اسے امرت بھی بولتا ہوں یہ امرت کی ایک بوند ہے جو دیگرو برسپتی کا پتھر ہے یہ امرت کی ایک بوند ہے واقعی آپ کی زندگی کے اندر جتنا مرجی زہر ہو جتنا مرجی پوائزن ہو جتنا مرجی کسٹ ہو دکھ ہو تکلیفیں ہو تو یہ بالکل آپ کو ان سب چیزوں سے پرے کر کے باہر لے کے آ جاتا ہے تو بات کرتے ہیں پہلے تو میں نے بتایا تھا کہ آپ اسے گولڈ میں ڈالیں ییلو گولڈ کے اندر ڈالیں لیکن اب بھی ڈیمانڈ کے انسار میں یہاں پہ بتا دوں کہ دوستو اسے دو اور میٹلز یعنی ٹوٹل تین میٹلز کے اندر ڈالا جا سکتا ہے پہلا گولڈ ہے دوسرا سیور کے اندر بھی آپ اسے ڈال سکتے ہیں تھرڈ is اس کا جو تیسرا میٹل ہے وہ ہے پیتل جسے براس بولا جاتا ہے اب جیسے میں نے بتایا ہے گولڈ کے اندر اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہائیس فاسٹ ہو جاتا ہے یہ ایک الگ میٹھڈ ہے یہ کس کا اپنا میٹل ہے دیو گروہ برسپتی کا جو دھاتو ہے وہ گولڈ ہے ییلو گولڈ کی بات کرنا ہوں ابھی میں نے بتایا ہے کہ آپ اسے چاندی میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر چاندی میں ڈالتے ہیں تو دیو گروہ برسپتی کا پیلا پکھراج اور چاندی جو ہے یہ چندرما سے مانی جاتی ہے یہ چندرما کا دھاتو ہے بہت ہی آپس میں گہرا مترتا بہت ہی اچھے دوست بہت ہی اچھے ان کی آپس میں پیننگ بیٹھتی ہے جب یہ دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو گج کیسری یوگ کو جنم ملتا ہے میری بات دھیان سے سنیے گا گج کیسری یوگ اپنے آپ میں بہترین ٹاپ ٹین یوگ کے اندر گج کیسری یوگ آتا ہے تو دوستو کیسا لگ رہا یہ جو اپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے مزہ یہ جو اپیسوڈ ہوتے ہیں دوستو یہ بہت ریسرچ کے بعد بہت پڑھنے کے بعد بہت پرسنل ایکسپیرینس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر کیے جاتے ہیں میں کور چیز بتا دینا چاہ رہا ہوں دوستو یہ جو رتن ہوتے ہیں یہ جو اپائے ہوتے ہیں اگر آپ اسے اپنی زندگی کے اندر بہت اچھے سے پوزیٹیوٹی کے ساتھ لے آتے ہیں چمتکار ہوں گے بلکل میں تو بولتا ہوں ایسے ایسے چمتکار ہوں گے آپ حیران ہو جائیں گے ایسے ایسے چیزیں لائف کے اندر پوزیٹیوٹیو ہونی شروع ہو جائیں گی جو ابھی تک فیلئر کے ٹھپے لگے ہوئے تھے نا وہ اڑنے شروع ہو جائیں گے جو ابھی تک بڑی محنت کرنے کے بعد ریزرٹس نہیں آ رہے تھے وہ ملنے شروع ہو جائیں گے جو ابھی تک آپ اپنی گھر کی برکت آپ ختم کر چکے تھے جانے جانے گرہوں کے چکر میں وہ لکشمی آپ کے اوپر کرپا کرنے شروع کر دے گی تو یہ رتن ہی ہے دوستو جو آپ کی زندگی بدلتے ہیں یہ رتن ہی ہے دوستو جو واقعے میں آپ کو ایک صحیح مارک درشن دیتے ہیں میں یہاں پہ بتا دوں ایک گوڈ فادر کا ہونا بہت ضروری ہے لائف کے اندر آئیڈیل کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کو ایک صحیح گوڈ فادر مل جائے اگر آپ کو صحیح ایک مارک درشن دکھانے والا مل جائے تو دیفنیٹلی دوستو آپ کی منزل دور نہیں ہے منزل قریب ہے لیکن ہم بھٹک جاتے ہیں منزل بہت قریب ہے لیکن ہمیں کچھ ایسے چند لوگ مل جاتے ہیں جو ہماری زندگی کہیں کی کہیں لے چلتے ہیں تو بچئے ان سب لوگوں سے بچئے ایسی چیزوں سے بہار آئیے پوزیٹیوٹی کے ساتھ جڑیے کیوکی آسٹالوجی ایک سائنس ہے اور کلکولیشن آف میٹ نتھنگ ایلس تو زیادہ ادھنے ادھر کی بات انا کرتے ہوئے اپیسیوٹ کی طرف چلتے ہیں تو دوستو اس کو ڈالنا کب ہے کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی تیسری چیز پہ آ جاتے ہیں کئی بار آپ گولڈ دیکھیں پیتل میں براس میں ڈالنے کا کارن میں بتا رہا ہوں وہ بھی دیوگرو برسپتی کا ہی دھاتو ہے اور یہاں پہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ سو منی پیپلز آر بولتے ہیں کہ رمن بھائی گولڈ بہت زیادہ مہنگا ہے یہ پکھراج کی ٹکر کے برابر آ جاتا ہے اگر پچیس تیس سالیس ہر کا پکھراج لے رہے ہیں تو سیم اتنا ہی گولڈ آ جاتا ہے ہمارا بجٹ نہیں ایلو کر رہا ہے اور چاندی میں ہم ڈالنا نہیں چاہ رہے تو میں یہاں پہ بتا دوں تب یہ آپشن بچتا ہے وہ بھی پیلا ہی ہے پیتل کا آپ دیکھے گا کلر پیلا آتا ہے اس کے اندر برتن آتے ہیں تو الگ لگ سسٹم کے اندر ہم آ گئے ہیں لیکن میں یہاں پہ بتا دوں پیتل کے اندر بھی آپ اسے ڈال سکتے ہیں اور یہ گولڈ جیسا ہی آپ کو ریزلٹ ملنا اس میں شروع ہو جائے گا لیکن پھر سے میں بتا رہا ہوں اسے گروہر کے دن صبح دس بجے سے پہلے پوجا کروا کے شد کروا کے ڈالنا پڑے گا اگر آپ کا دھرن آپ کو ایلو نہیں کر رہا کہ آپ پوجا نہ کروائیں تو یہاں پہ ایک سسٹم میں اور بتا رہا ہوں آپ اسے ملک دودھ کے اندر ڈال کے آدھائے گھنٹہ ڈپ کر کے نکال کے جن کو بھی مانتے ہیں جو آپ کے گروہ مہاراج ہیں جو آپ کے دھرم کے بہت ایسٹ ہیں ان کا نام لے کے لیکن آپ نے ایک کام جرور کرنا ہے میں یہاں پہ بتا دوں آپ کا جو فیس ہونا چاہیے وہ پورف کی طرف ہونا چاہیے جنہیں ایسٹ کی طرف آپ نے اپنا مو کرنا ہے اور جو وش مانگنا چاہتے ہیں وہ وش مانگئے ویسے تو بولا جاتا ہے کہ آپ ایک ایک وش مانگیں گے اور برسپتی آپ کو لاکھوں آپ کی وش پوری کرتے گا ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی بہترین پتھر مانا جاتا ہے برکت سے ریلیٹڈ بہت بہترین پتھر مانا جاتا ہے سیلنگ نہ ہو گھر میں پیسہ آ رہا ہے لیکن اڑ رہا ہے ختم ہو رہا ہے برسپتی کی اچھی مہادشاہ نہ چل رہے ہو انتر دشائیں گلت ہو گوچر میں برسپتی گلت آ گیا ہو تو آپ یہ جو پیلا پکھراج میں بتا رہا ہوں لیمن پکھراج میں بتا رہا ہوں یہ آپ سونے میں پیتل میں اور چاندی میں ڈال سکتے ہیں اب کون سا پتھر لینا ہے یہ بھی ساتھ میں میں جوڑ دنا چاہ رہا ہوں آپ نے یہ جو پتھر لینا ہے یہ شری لنکا کا لینا ہے میں پھر سے بتا دوں سیلون کا لینا ہے اس کی سپیسیفک گریوٹی جو سیٹیفکیٹ کے اوپر لکھ کے ملے گی وہ چار آئے گی اور چار گریوٹی کا مطلب ہے کہ یہ اپنے آپ میں بہت ہی ٹاپ کوالٹی ہے بہت ہی بڑیہ ہے بہت ہی اچھا ہے اور اس کا ریزرٹ سیونٹی ٹو آرز کے اندر آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے جیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے دوستو میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ آپ اگر پتھر لینے کا من بنا چکے ہیں اگر ڈالا ہوا ہے تو پہلے آپ اپنا پتھر چیک کر لیں کہیں آپ نے انڈین چائنیز فیک نہ ڈالا ہوا ہو جس کی وجہ سے آپ کو ریزرٹ نہ آ رہا ہو میں نے آپ کو میں دیکھیں میری فرسٹ انڈ لاسٹ پریورٹی ایک ہی ہے کہ پتھر بہترین سٹون بہترین ہونا چاہیے تاکہ ریزرٹ آپ کو چند دنوں کے اندر ہی ملنا شروع ہو جائے دوستو پکھراج کے بہت سارے فائدے ہیں میں نے بیسے بھی بتایا لیکن ابھی جو نئے درشک ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں یہ پوزیٹیوٹی آپ کے اندر اتنی بھر دے گا کہ آپ خود ہی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یار میں اتنا نیکٹیو پورسن تھا وہ نیکٹیوٹی گئی کہاں پہ یہ ایک جاوسٹ فین کا کام کرتا ہے جو اندر سے نیکٹیوٹی کو نکال دیتا ہے اگر آپ ڈسیجن نہیں لے پا رہے ہیں لائف کے اندر آپ کو لگ رہا ہے میبی میں فس جاتے ہیں میبی والا کام بڑا ڈینجر ہوتا ہے نہ آگے نہ پیچھے سینٹر والا کام یہ بڑا ڈینجر ہوتا ہے تو یہ آپ سمجھ لیجئے گا پکھراج ڈالنے کے بعد آپ بہت اچھے اچھے ڈسیجن فینسلے لینے شروع کر دیں گے نمبر آگے اس کے تین پہ چلتے ہیں بہت بڑی سے بڑی پرابلم میں سے یہ ایسے نکال کے لے آتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں جب پکھراج ڈال لیتی ہے جب پکھراج ڈالنے کا اپنے من بنا رکھا ہے تو آپ کا سرکل بہت بڑا ہو جائے گا دوستو سرکل جو ہے سوشلی سماجک طور پر آپ کا بہت ہی جادہ بہت ہی بڑا سرکل ہو جائے گا اور یہ پرانی سے پرانی بیماریاں جتنی بھی کوئی بیماریاں ہو جتنی بھی کوئی وادھائیں ہو پرابلم ہے اس کو بھی یہ ختم کرنے میں بڑا سکشم پتھر مانا جاتا ہے تو بات ہم پیلے پکھراج کی کر رہے ہیں تو یہاں پہ کچھ اور چیزیں بتا دوں یہ آپ کا جش یعنی پوزٹیف ہیم کو بہت بڑھاتا ہے دھن کو تو بہت ہی جیدہ بڑھا دیتا ہے دوستو دھرن کے اندر آپ کی بہت جیدہ روچی ہو جاتی ہے اگر آپ کہیں نہ کہیں ناستک ہے تو سمجھ لیجئے گا دیو گروہ برسپتی آپ کے اوپر بہت بڑی کرپا کرنے والے ہیں اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ اگر آپ اسے پکھراج کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو یہ چکنا ہوتا ہے یعنی کہ یہ سوفٹ ہوتا ہے یہ اس کے اندر ایک اپنی ہی لچک ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک اور چیز میں کلیر کر رہا ہوں دوستو مونگا موتی روبی کے ساتھ پکھراج بہت جبردست فائدہ دیتا ہے اگر آپ پکھراج ڈالنے کا آپ نے من بنا لیا ہے جا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں رکا ہوا تھا میرے کو چاندی پیتل جا سونے کا جو کنسپٹ کلیر ہو گیا ہے اب میں نے ڈال لینا ہے تو میں یہاں پہ ایک اور چیز کلیر کر دینا چاہ رہا ہوں دوستو جتنا مرجی مہنگا پکھراج لے لینا لیکن ایک چیز کا خیار رکھنا شری لنکا سیلون یہ میں بار بار اس لیے بولتا ہوں کہ سو منی پیپلز آر پینگ بہت ہیوی اماؤنٹ پے کر دیتے ہیں لیکن ان کو پتھر بڑیا اچھی کوالٹی کا نہیں ملتا ہے وہ چیٹ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بہت مہنگے مہنگے پتھر لے رکھے ہیں انہوں نے گلت گلت انگلیوں میں گلت گلت اس کو پہنا ہوا ہے گلت دن گلت وار یہ بھی ایک بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے اس سے بھی ہم نے بچنا ہے ایکسپورٹ کی رائے کے بغیر آپ کوئی بھی ایسے پتھر کو نہ ڈالے جو آپ کو پازٹیو کرنے کی بجائے نیکٹیو کر دے ایکسپورٹ کی رائے لینا بہت ضروری ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں چاہے وہ ہیرہ ہو نیلم ہو پکھراج ہو موٹی ہو مونگا ہو پنہ ہو کوئی بھی پتھر ہو سیمی پریشیس ٹونز بھی ہو تو جیم سٹون ایکسپورٹ کی ایڈوائز لیں وہ آپ کو کلیر کریں گے کہ واقعی یہ آپ کے لیے سوٹ ہے جنہ نہیں کرتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں یہ جو ابھی آپ نے اپیسوڈ دیکھا آپ کو پسند آیا ہوگا یہ جو رتنوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے واقعی میں آپ کے کافی سارے کوشنز کے جو آنسر ہیں آپ کو مل چکے ہوں گے لیکن میں ایک اور چیز آپ میں جھوڑ دینا چاہتا ہوں دوستو اگر آپ اپنی کنڈلی کا وشلیشن میرے سے کروانا چاہتے ہیں جنہیں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا رتن کون سا اپائے آپ کے لیے آپ کے فیملی میمبرز کے لیے جیسے آپ کے پتا جی ماتا جی بھائی بہن آپ کی پتنی آپ کے پتی آپ کے بچے تو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ادھر ادھر مت جائیے کہیں نہ آئیے آپ گھر بیٹھے جان سکتے ہیں ایچ ان ایور تینگ میں بتاؤں گا آپ کو لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا اس کے لیے آپ کو ٹیلی فانک اپوائنمنٹ کا سہارا لینا پڑے گا نمبر دیکھے گا جو نمبر آ رہا ہے 9876726492 یہ نیچے سکرین پہ بھی نمبر چل رہا ہے دوستو یہ بہت بہترین نمبر آپ کے لیے ثابت ہوگا آپ نے اس نمبر کے اوپر واتسپ چل رہا ہے آپ اپنا نام date of birth time جا آپ نے فیملی میمبرز کا نام date of birth place of birth اس نمبر کے اوپر چھوڑ دیں آپ کو پروسیزر آئے گا ہماری بڑی پروفیشنل سرویسیز ہیں paid services میں پہلے بتا دوں یہ نہ ہو جائے آپ بولے کی free services free والے وہ television پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو بالکل میں تو ایسی چیزوں سے دور رہتا ہوں کیونکہ وہ experimental ہیں ان کے من کے اندر جو آ رہا ہے مو کے اندر جو آ رہا ہے وہ اوپائے بتائے جا رہے ہیں اور سارے اوپائے اتنے بڑی ہے آپ ایک ور کر کے دیکھ لو پتہ لگ جائے گا کیا آپ کو فائدہ ہوئا ہے تو دوستو ہمارے بہت سارے search engines ہیں جیسے youtube twitter instagram facebook all fms کے اوپر بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ youtube channel کو ابھی کے ابھی subscribe کریں ایک اور چیز میں بتا رہا ہوں جب آپ youtube channel کو subscribe کریں گے تو bell icon کا آئے گا وہاں پہ اس کو آپ نے press کرنا ہے all videos آئیں گے آپ نے all کے اوپر ضرور press کرنا ہے تاکہ آپ کو سارے videos 2000 videos ہیں جنلی رہی ہے total number of جو ہمارے episode ہے وہ 2000 ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب ان میں چھپے ہوئے ہیں آپ سنیں گے ہاں اس کو share کریں like کریں اگر پسند نہیں آرہا تو dislike بھی کر سکتے ہیں میں یہ نہیں بہت رہا ہے کہ آپ کو پسند آرہا ہوگا کہیں بار چیزیں اچھی بھی نہیں لگتے ہیں اگر نہیں لگ رہے تو کوئی problem نہیں ہے آپ اگر dislike کرتے ہیں تو اس کا بھی ہم اس کے اوپر research کریں گے کہ کیا کارل رہا ہے کچھ پرانے ویڈیوز ہیں وہ mobile سے بنے ہوئے ہیں ان کی picture quality کوئی اچھی نہیں ہے voice quality کہیں نہ کہیں break ہے تو اس کے لیے میں sorry مانگتا ہوں معافی مانگتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ starting کرتے ہیں تو آپ کو اتنی چیزوں کا گیان نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہ جو episode تھا یہ بہت knowledgeable بہت ہی بہترین بنانے میں آپ کا صحیح جوگ ہمیں ملا ہے اور آج کل جو ہمارا series چل رہا ہے اس میں ہم نے ایک اور چیز کری ہے کہ اگر آپ کا کوئی demand ہے related to gemology related to astrology تو آپ ہمیں واتسپ کریں جب آپ ہمیں یہ جو نیچے comment box ہے وہاں پہ comment لکھتے آپ کا وہ پورا demand ہم کوشش کریں گے بہت جلد پورا کرنے کے لیے تو اسی امید کے ساتھ ملتے ہیں بہت جلد تب تک کے لیے نمشکر دنے وات have a nice day